دھکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان دھکڑ خبر نے اس کا نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان دھکڑ خبر کا نیشنل بلٹین لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں دس اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا حالقی آج کئی دن بار نیشنل بلٹین کر نہیں جا رہا ہوں کچھ دن کی چھٹیاں رہی بیچ میں اور بیچ میں جب کام شروع کیا تو کچھ اہم خبریں تھی تو وہ بولیٹن نہ رکھ کر ہم نے سیدھے سیدھے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ ان خبروں پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت تھی پہلی خبر اتر پردیش سے اتر پردیش سے اس لیے کیونکہ اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے اور آج کل صاحب مہادیتناتی یوگی سی ایم بنے ہوئے بیٹھے ہیں اتر پردیش سے خبر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور جہاں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ساہب نویڑا میں پوری دنیا کی سب سے بڑی سیمسنگ کمپنی کی بنیاد رکھ دیئے فیکٹری کی اتنا پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اتنا انویسٹر سمیٹ کرا دیا اتنا کروڑ سمیٹ ہو جائے گا اتنا کروڑ انویسٹ ہو جائے گا دنیا بھر کے دعوے کیے وہاں سے جو خبر آ رہی ہے اسے دیکھ اور سن کر آپ چوک جائیں گا آپ کو سچا ہی جو ہے نا دیکھیں وہ ایک شیر ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے اور بناوٹ کے اصولوں سے وہ کیسے کر کے شیر ہے تو ویسا ہی ہے جملے بازی کتنی بھی گڑ لیجئے زمینی جو ریپورٹ آتی ہے وہ ہوا نکالی دیتی ہے کیا ریپورٹ آ رہی ہے غازی آباز سے دلی انسی آر سے ہمارے پاس پہلی خبر ہے اتر پردیس کے آپ دیکھ لیجئے ٹرین کے آگے کود کر ایم بی اے پاس ایک لڑکے نے جس کا نام بھرت لال بتایا جارہا پچیس سال اس کی عمر ہے اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے راج نگر جو علاقہ پڑتا ہے سیکٹر چھہیں وہاں پر ریلوے فٹک ہے وہاں پر ٹرین کے آگے کود اس نے جان دی ہے مراد نگر کا رہنے والا ہے یہ لڑکا اپنے اس کی موت کے بعد پورے پریوار میں ماتم چھائے ہو پچھلے کئی مہینوں سے اب تھوڑا دیان سے سنیے گا پچھلے کئی مہینوں سے اس کے پریوار کا کہنا ہے نوکری کی تلاش میں گھوم رہا تھا لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی تھی سب کن کے دور میں جو میکن انڈیا کی بات کر رہے ہیں جو دنیا بھر کی جو نیا انڈیا بنانے کی بات کر رہے ہیں جب بھیڑ تنتر کسی کی بھی کوٹ کوٹ کے مار دے رہا کوچ کوچ کے مار دے رہا ہے تو وہاں کی بات کر رہے ہیں تو ٹرین کے آگے کود کر اس لڑکے لیے جان دے دیئے ڈلی انسی آر میں یہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں ہم تو پورے دیش میں کیا ہو رہا ہوگا جب ڈلی انسی آر کے اندر ایم بی اے کا لڑکا ایک وہ آئی آئی ٹی ڈلی کے اوپر کئی منزل سے کود کے مار گیا تھا اب یہ ٹرین کے آگے کود کے مار گیا اس کے علاو بہت ساری خبر ہیں جو آپ کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں تو بے روزگاری کا عالم دیکھ لیجئے اور ادھر جملے بازی چل رہی ہے دوسری خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صبح ہم نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی آپ کو دکھایا تھا بیان آر ایس ایس نے تھا اندریس کمار کا جو راستی مسلم منچ کے سپریموں ہیں جو آر ایس ایس نے مسلمانوں کے لیے بنا رکھا ہے تو اس کے انہوں نے بیان دیا تھا کہ بھائیہ جب تک گوہتیا ہوتی رہے گی میٹ کھانا بیپ کھانا بند رہی کریں گے تب تک اس طریقے سے موب لینچنگ ہوتی رہے گی ان کے بعد اب بیان آ گیا ہے وینے کٹیار کا وینے کٹیار بولے ہیں جب تک گوہماتا کی ہتیا ہوتی رہے گی تب تک اس طریقے سے موب لینچنگ ہوتی رہے گی تو دیکھیں کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ بعد ایک چیزیں آ رہی ہیں ایک چیز اچھی ہے الور والے معاملے میں جس کے راشتری ادھیاک سے میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا سید غیرول حسن رزوی صاحب وہ دوسرے مدے پہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا کہ اس سی ایسٹی آئیو کی طرح الپسنگ کے آئیو کو بھی ادھیکار ملنے چاہیے انہوں نے پورے معاملے پر ریپورٹ طلب کی ہے راجستان سرکار سے دیکھیں وہ کیا کر پاتے ہیں اس معاملے میں تیسری خبر دلی سے ہے آپ دیکھئے گا بڑی مہتگون خبر ہیں آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی ابھی تک کھانا جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ خبر میں ابھی تک کھانا جو ویج ہوتا تھا نون ویج ہوتا تھا شاکاری ہوتا تھا یا مہنساری ہوتا تھا لیکن اب کھانا مسلم بھوجن ہونے لگا ہے ہندو بھوجن ہونے لگا ہے ائر انڈیا نے ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ اپنی فلائٹس میں اپنے یاتریوں کو مسلم میل دے گی مسلم بھوجن دے گی اور یہ انہوں نے اپنے پورے مینو میں اس کو دکھایا ہے اور اس میں اندر مسلم میل کے اندر جو بھی کھانے ہیں نون ویج وغیرہ وہ سب دکھایا ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا Qatar Airlines کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم ہندو بھوجن دے گے اپنے یاتریوں کو تو دیکھے گا کیونکہ جب پورا پرشپسن چلتا ہے میڈیا چلاتا ہے بھوپو میڈیا چلاتا ہے سرکار چلاتا ہے سب چلاتا ہے تو سب کے دماغ میں وہ ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم گھوچ جاتا ہے تو یہ کمپنیاں ہیں ان کے دماغ میں بھی یہی گھوچ گیا ہے چار نمبر خبر ڈلی سے ہے اور خبر یہ ہے کہ پیٹرول پر کام کرنے والے کرمچاریوں کا دھرم جاتی اور ان کا مذہب یہ تمام چیزیں پوچھ رہی ہے موڈی سرکار اور ڈیٹیل بنا رہی ہے کہ ان کا جو چناؤ ہے جو بوٹ ڈالنے والا ان کا جو بوٹ ہے وہ کہاں کہ لوگ رہنے والے ہیں یہ ساری ڈیٹیل کٹھا کر رہی ہے اور پیٹرول پمپ جو اسوشیشن ہے اس پر اعتراض درج کر آئے کہ اس طریقے سے کیوں کر رہی ہے لیکن آپ سرکار کا بیان دیکھ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر کس سماج کے کیسے لوگ کام کر دیں تو ہر چیز کو ایک پروپیگنڈا کے طور پر پیش کرنا تو ہر چیز میں دھارم جاتی سمودائز ضرور گھوسا دینا ہے یہاں بھی پیٹرول کرمچاریوں میں بھی یہی ڈونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے پانچ نمبر خبر ڈاکٹر زاکر نائک سے جوڑی ہوئی ہے انڈیا آ کر جانچ کرے گا انٹرپول تمام دستاویج کی اس کے بعد زاکر نائک کے خلاب ریڈ کورنا نوٹیس جاری کر سکتا ہے اس کی ایک ٹیم انٹرپول کی یہاں آنے والی ہے مانا جا رہا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں کو بڑی کامیابی ملی ہے لیکن پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا بھونپو مینی آپ کے سامنے اس قبر کو دوسرے طریقے سے رکھے گا سچ یہ ہے کہ تمام ماملوں میں ابھی تک ہماری جتنی جانچ ایجنسی آتی وہ انٹرپول کو ریپورٹس بھیجتی تھی دستاویج پورے لگا کے ثبوت کے طور پر اور انٹرپول ریڈ کورنا نوٹیس جاری کر دیتا جیسے ابھی ہوا ہے نیرامودی کے ماملے میں نیرامودی محول چوکسی کے ماملے میں انٹرپول نے آکے ہاں جانچ نہیں کی لیکن ڈاکٹر ساکر نائک کے ماملے میں انٹرپول یہاں پر آ کر جانچ کرے گا تمام دستاویج کی تمام ثبوتوں کی اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے خلاف ریڈ کورنر نوٹیس جاری کر دیا جائے بتا دیں اس سے پہلے ریڈ کورنر نوٹیس جاری کرنے کے لیے جو بھیجا گیا تھا اسے انٹرپول نے یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ یہ جو تمام دستاویج آپ نے بھیجے ہیں یہ پریابت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے تمام چارشیٹ ف آئی آر دوبار سے لگا کے بھیجی لیکن اس کے بعد بھی انہیں لاغو نہیں کیا اور اب لاغو کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہا پہلے ہم انڈیا میں ہی آکے جانچ کریں گے چھے نمبر خبر بھی آپ کے سامنے ڈلی سے رکھ رہا ہوں بھارتیے سائیکل ٹیم کو ویزا دینے سے منع کر دیا ہے سوڈجر لیڈ نے اور ویدیش منتری کون ہے ویدیش منتری نام کی سسما سوراج ہے ویدیش منتری کا کام جو ہے پردان سیوک پردان منتری نریندر بودھی نے ہی سنبھال رکھا ہے یا یوں کہیں دیش کے اندر ویت منتری بھی اب تین تین ہیں ایک ویت منتری بھائیو بہنو آج نوٹ بندی کر دی گئی ہے بھائیو بہنو کسی ویت منتری سے پوچھنی کیسے ہوتا نہیں ہے میں بول رہا ہوں نوٹ بندی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سب دوسرا چیز دیکھ لیجئے پیوش گویل آج کل وہ ویت منتری اور تیسرے ویت منتری جو ہیں وہ ہیں ارونج اٹلی جو آج کل بلاغس لکھ رہے ہیں بیٹھ کے فیس بک پر پوچھ لکھ رہے ہیں ان کا اتنا ہی کام رہ گیا تو ان سب کی ویدیش ویدیشوں میں خوبی آترہیں ہو رہی ہیں چودہ سو کروڑ روپیہ بتا رہے ہیں خرچ کر دیا گیا اس پہ چودہ ہزار کروڑ روپیہ خرچ کر دیا گیا جو آسدودی نویسی کا پارلیمنٹ میں بیان ہے اس کے مطابق اس کے باوجود سویٹجر لینڈ نے ہماری سائیکل ٹیم کو ویزا دینے سے منا کر دیا کتنی بری بات ہے ویشو چیمپینشپ کا آیوجین ہونا ہے سویٹجر لینڈ میں اور ہمارے وہاں پہ سائیکل والے کھلاڑی کھیلنے جانے والے تھے ویزا پرستاو کو رد کر دیا ساب جو انہوں نے ویزا پرستاو بھیجاتا ویزا لینے کے لیے اب ہماری سائیکلنگ مہاسنگ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں ہم جلد ہی سرکار سے بات کریں اس پورے ماملے کو شوٹ آؤٹ کریں گے اور ویزا ملے گا اور ہماری ٹیم وہاں پہ ویشو چیمپینشپ میں کھلنے جائے گی سات نمبر خبر مدی پردیش سے ہمارے پاس آ رہی ہے بچہ چوری کے آرہوپ میں ادھیڑ مہیلا کو لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور بعد میں اس کی لاش کو نالے میں فیک دیا پولیس نے لاش کو برامت کر لیا اور بارہ لوگوں کو ہراست میں لے کے جیل بھیج دیا سنگھ رولی زلے کے موروہ تھانا چھیتر کا یہ پورا ماملہ ہے 19 جنوری کو پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے اب پولیس حرکت میں آئی ہے آٹھ نمبر خبر آپ کے سامنے اتر پردیش سے رکھ رہا ہوں خاص خبر ہے کانپور سے ایک خبر ویسے آ رہی ہے اتر پردیش کے شہر کانپور سے وسیم رزوی کے خلاف ایران اور اراق سے فتوہ مگا رہے ہیں شیعہ سماج کے لوگ ہیریٹیز مینجمنٹ ایکسپارٹ جو ہیں ڈاکٹر مظہر ابباس نکوی اور دوسرے جو ہیں نیسام رزوی اور مولانا فخر الدین احمد یہ تمام لوگوں نے فتوہ مگایا ہے اراق سے اور ایران سے اور پوچھا ہے کہ یہ جو وسیم رزوی ہیں جب سے پردیش میں سرکار بنی ہے پس مسلمانوں کو لڑوانے ہی کو لے کر یہ دنیا بھر کے غلط غلط بیان بازیاں کر رہے ہیں جس سے شیعہ اور سنی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور خائی پیدا ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ہندو مسلموں کے بیچ بھی خائی پیدا ہو رہی ہے جو گنگا زمنی تیزیب ہے اس کو بھی ٹیس پوچھ رہی ہے ان کے خلاف فتوہ دیا جائے کہ یہ ان کو کس کٹیگری میں رکھا جائے تو جب فتوہ آئے گا ہم اس سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے نو نمبر خبر کے لیے پھر سے چلتے ہیں مدیہ پردیس مدیہ پردیس کا ایک زیلہ ہے سازاپور سازاپور میں بابا صاحب کی پرتیمہ کو توڑ دیا گیا ان کے ہاتھ کو توڑ دیا گیا چشمے کو توڑ دیا گیا رات کے اندھیرے میں اس پوری واردات کو انجام دیا گیا بیرچہ تھانہ تہت جو گاؤں پڑتا ہے کالی سندھ اس میں پوری واردات کو انجام دیا گیا دلی سماج کے بہجن سماج کے لوگوں میں غصہ آئے تناو کو دیکھتے ہوئے پولیس نے وہاں پر فورس تیانات کر دیا پولیس ادھکاریوں نے افائی اردرج کر لیا اور اگیاد لوگوں کی تلاش کی جاری ہے تو نفرتیں دیکھیں جیسے جیسے چناؤ قریب آتا جارہا کس طریقے سے مدیہ پردیس کے اندر بھی ایسی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں دسویں خبر بھی مدیہ پردیس سے ہمارے پاس ہے اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ مدیہ پردیس اس مدیہ پردیس میں شیورا سنگھ چون جا کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے اچھی وہاں پہ سڑکے بنا دیئے ہیں وہاں پہ دیکھیں سرکسہ کی کیا حالت ہے ویسے کہا جائے یہ موڈی سرکار کی ٹرین ہے اس میں سرکسہ کی حالت ہم دیکھ لئے چلتی ٹرین میں مہیلہ جج سمیت درجنوں یاتریوں سے ایسی ڈبے کے اندر لوٹ پارٹ کی گئی ہے تین لاکھ روپے قیمت کا مال نگدی لوٹ کر بدماش آسانی سے فرار ہو گئے ایسی بھوگی میں پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے اندور جبلپور اوور نائٹ سپر فاسٹ ایکسپریس میں اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے پولیس نے ہمیشہ کی بھاتی ریپورٹ درج کر لیے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے کہیں بھی کوئی بھی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جا رہا ہے یہ چل رہا ہے یہاں پر ہندوستان میں بنائے جا رہا ہے لینچستان جو کہتی ہے کانگریز تو وہ لگ رہا ہے لوٹو اور بھاگ جاؤ مارو اور بھاگ جاؤ یہ سب چل رہا ہے اور یہ سب چلتا رہے گا جب تک کہ آپ لوگ بولنا نہیں سیکھیں گے جواب دینا نہیں سیکھیں گی اس بہنپو میڈیا کو اور اس سرکار کو تو آپ کو ہماری خبر کیسے ہی لگی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں ہماری خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں سے پھر کسی سلکتے ہوئے اب لستے مددوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت